ہاں بڑا تو کل اپنے ایک آئی دوسری کی بات کر رہے تھے دوسری ایک آئی میں پہلا پرسن آپ کا پورن ہو جکا ہے اور اس کے بعد میں دو نمبر جو پرسن ہے جو دو انک کا ہے اور جو پد پریچے ہے اس پد پریچے کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پد پریچے میں پد پریچے کے دو بھید ہوتے ہیں ایک وکاری اور دوسرا اے وکاری تو وکاری کے اندر سنگیہ سربنام ویشیشن کریا آتے ہیں بیٹا جس کا ہم کل ادھین کر چکے ہیں بیٹا سنگیہ سربنام ویشیشن تک ادھین کر چکے ہیں آگے بات آتی ہے بیٹا وکاری پد پریچے کے اندر کریا کا پد پریچے چوتھا ہے اس کا کریا کا پد پریچے دیکھیں بیٹا کریا کا پد پریچے کرتے سمیں نمن باتیں بتائی جاتی ہیں ایک دھیان دیویں بیٹا آپ کو اس بندو کو پد پریچے کو سمجھنے سے پہلے سنگیہ سربنام ویشیشن کریا اور عویب یہ جو بیعکرن ہے اس بیعکرن کا ویواری گیان ہونا ضروری ہے بیٹا جب تک آپ اس کا ویواری گیان نہیں سیکھو گے نہیں جانو گے تب تک یہ بندو سمجھنا آپ کے لئے بڑا کٹھن ہے بیٹا اس لئے آپ اپنے پاس جو بھی بیعکرن کی کتاب ہے اس میں سے آپ ان کا سوئم ادھین ضرور کرے تاکہ اس بندو کو پڑھتے سمجھ آپ کا اچھی طرح سے یہ کلیر ہو جائے بیٹا کریہ سمجھتے ہو بیٹا تو کریہ کا پد پریچے کرتے سمجھ نمن باتیں بتائی جاتی ہے سب سے پہلے کریہ کا پرکار اس کے بعد میں دو نمبر لنک تین نمبر وزن چار نمبر وچے پانچ نمبر کار چھ نمبر کار اور سات نمبر کریہ کا واقعے کے انعیش شبدوں سے سمجھتے ہیں سات بندو ہوتے ہیں وہی کل کی طرح میں بتا رہا ہوں وچلت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں اس پرسن کے اندر کیول اور کیول دو بندو ہی کلیر کرنے ہیں دو بندو کا ہی جواب دینا ہے اس لئے لمبے چوڑے اس الجن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب کریہ سے جڑا ہوا ایک ادھارن آپ کے سامنے جیسے رام نے راون کو مارا یہ ادھارن ہے رام نے راون کو مارا مارا ہم نے پہچان لیا ہے یا یہ ریکھاں کت کیا بھی ہو سکتا ہے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نیچے لکھا ہوگا اوپریوکت واقعے میں ریکھاں کت پد کا پد پریچے کیجئے اب یہاں ریکھاں کت جو پد ہے وہ مارا ہے بیٹھا اس کو ریکھاں کت کیا گیا پہچاننے کے ضرورت نہیں ہے بیٹھا کیا ہے آگے لکھا ہوئے کوئی دو بندو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مارا ہے یہ سنگیا ہے سرمنا میں ویسیشن کریا ان میں سے کیا ہے ہمیں پتا ہے بیٹھا کہ مارا جو شبد ہے یعنی یہ پد ہے یہ کس کی زیگہ پری�کت ہوا ہے کریہ کی زیگہ پریующی ہوا ہے تو کریہ کا پد پریچے کریں گے تو کریہ کا پد پریچے کرتے ہیں ہمیں ہمیں سات باتیں بتانی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہاں صرف دو بندوست قسٹ کرنے ہیں اس لئے مارا کو ہم نے یہاں لکھ لیا چونکہ کریہ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک سکرما کریہ اور دوسری ہوتی ہے ایک کرما کریہ سائے کرمہ کریہ کونسی ہوتی ہے جس کریہ کے اندر کرم ہوتا ہے وہ سائے کرمہ کریہ ہوتی ہے اور جس کریہ کے اندر کرم نہیں ہوتا ہے وہ اے کرمہ کریہ ہوتی ہے بھیان رہے بیٹا کئی بار ایسی استطیعہ آ جاتی ہے کہ کریہ میں کرم نہیں ہے پرسن کیا جا رہا ہے جیسے رام کیا کھا رہا ہے مان لیجیے رام کیا کھا رہا ہے پرسن کیا گیا ہے ابھی تک اس میں کرم نہیں ہے اس کا اتر دے دیا کہ رام عام کھا رہا ہے کرم آ گیا تو اکرمک سے یہ سکرمک میں آ گئے بڑھا جن کریاؤں کے اندر پرسن کیا جاتا ہے پرسن کرنے کے بعد میں اتر مل جائے تو وہ سکرمک میں پریورتی تو جاتی ہے اور یدی اس کا اتر نہیں ملے تو وہ اکرمک ہی رہتی ہے بڑھا جیسے رام سو رہا ہے رام کیا سو رہا ہے رام کیا ہنس رہا ہے اب ان کا کوئی اتر ہے نہیں ہے تو یہ اکرمک ہی رہی گی تو مارا ہم جانتے ہیں بڑھا یہ کریا کا کون سا پرکار ہے سکرمک ہے کیونکہ اس کی اندر کارم ہے اب آپ کو بتایا بڑھا سات بندو ان میں سے ایک کوئی آپ مرضی لکھ دو کیا ہے لنگ کی درستی سے لکھ دو پولنگ بڑھا آپ کا یہ دو نمبر کا کام ہو گیا دوسرا ادار رام پستک پڑھ کر گھر کو جائے گا اپریوکت واقعہ میں ریکھانکت پدوں کی پد بیاکشہ کیجئے بڑھا کوئی دو بندو لکھئے دیکھے بڑھا ایک تو پڑھ کر ہے یعنی پڑھنا کیریہ ہو گیا اور ایک جانا جائے گا کیریہ ہو گئی ہے پڑھ کر رام پستک پڑھ کر کرم جڑا ہوا ہے سکرمک کیریہ ہے ان سیس چھ بندو میں سے ایک لکھ دیا آپ نے پولنگ لکھ دیا جائے گا وہ بھی کس میں آ گیا بڑھا سکرمک کیریہ میں آ گیا ہے اور سیس بندو میں سے ایک لکھ دو کوئی مرضی لکھ دو آپ ہے یہاں آپ نے پولنگ لکھ دیا اس پرکار سے کریا کا پد پیچھے آپ کا پورا ہو رہا ہے سنگیہ سرمنا ویسیسن کریا یہ ہے آپ کے ویکاری شبد بیٹا اور انہیں ویکاری شبدوں کا آپ کا پد پیچھے پورا ہو گیا اب آگے ہے اے ویکاری یا عویب اے ویکاری کہو یا عویب بھی کہہ سکتے ہیں کلاب کو میں نے بتایا تھا تو اے ویکاری یا عویب کا پد پیچھے کرتے ہیں اس میں نمن باتیں بتائی جاتے ہیں اس کے اندر دھیان دینا بیٹا دیکھیں بٹا سنگیہ میں پانچ بتائی ہے پانچ بندو سربناوں میں پانچ وسیشن میں پانچ سنگیہ سربنا وسیشن اور وسیشن کے بعد میں سنگیہ سربنا وسیشن اور وسیشن کے بعد میں کریا کریا میں سات بندو آ جائے لیکن دہان دینا بٹا سنگیہ سے لے کر 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 کریا تک آپ کو بتانے صرف دو ہی ہے یہ تو میں نے آپ کی جانکاری کے لیے گیان کے لیے بتایا ہے پورا لیکن آپ کو جو حل کرنا ہے سپسٹ کرنا ہے وہ کیول اور کیول دو ہی بندو سپسٹ کرنے ہیں اس لئے اُلدنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے ایوی کاری ایوی کاری کا یعنی اویو کا ہم پد پریچے کریں گے تو اس کے اندر نیمن باتیں بتائی جاتی ہے اس کے اندر دو ہی ہیں بیٹا اور دو ہی آپ کو کرنے ہیں پہلے ایک نمبر آتا ہے اویو کا پرکا اور دوسرا اویو کا کریا سے یا واقعے کے انعی شبدوں سے اس کا سنبند بتانا ہوتا ہے بیٹا دو ہی بندو ہے اس کے اویو یا ایوی کاری شبدوں کے بھید آگے بندو ہے اویو یا ایوی کاری شبدوں کے بھید یہ اویو یا ایوی کاری کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چیار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے کریا ویشیشن دوسرا سموچے بودک تیسرا سمبند بودک اور چوتھا ہے وسمیادی بودک یہ چیار ہوتے ہیں دیکھئے بیٹا کریا ویشیشن کریا ویشیشن کسے کہتے ہیں جو کریا شبدوں کی کیا بتاتے ہیں ویسیستہ بتاتے ہیں کریہ ویسیسن کس کو کہتے ہیں بے شبد جو کریہ شبدوں کی ویسیستہ بتاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں کریہ ویسیستہ جیسے گھوڑا تیز دوڑتا ہے اب دوڑنا ہم جانتے ہیں اس میں کون شاہ شبد ہے بھٹا دوڑنا جو شبد ہے وہ کس کی زگہ پر یکت ہوا ہے کریہ کی زگہ اور کریہ کی ویسیستہ بتانے والا دوڑ تو رہا ہے لیکن کیسے دوڑ رہا ہے دیرے دوڑ رہا ہے یا تیز دوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنا شبد کی تیز جو شبد ہے وہ ویشیشتہ بتا رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا کریا ویشیشن کہلائے گا اب بیٹا بات آتی ہے ہمارے پرسند سے اوپریوکت واقعہ میں ریکھانکت پد کی پد بیا کیا کیجئے اوپریوکت واقعہ میں پریوکت ریکھانکت پد کی پد بیا کیا کیجئے ہم نے دیکھ لیا تیز کو ریکھانکت کیا گیا ہے تیز کو ہم نے یہاں لے کے دیا اب اس کی پد بیا کیا کریں گے پد بیا کیا کرتے سمیں آپ کو میں نے بتایا ہے دو ہی بندو اس کی اندر آپ کو بتانے ہیں ایک اوپریوکا یعنی ابھی کاریگا پرکار اور دوسرا اس کا سمبند بٹا پرکار کونسا ہے یہ سپسٹ ہے بٹا کریا ویشیشن ہو گیا اور دوسرا سمبند ہے کہ وہ دوڑ تو رہا ہے کیسے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے تیز دوڑ رہا ہے یعنی اس کے دوڑنے کا ڈھنگ اس کی ریتی ریتی پر کٹ کر رہا ہے یہ کریہ کی کیا کہلائے گی یہاں ریتی کہلائے گی اس پرکار سے آپ کا یہ کام ہے یہاں کریہ ویشیشن کا جو پد پریچ ہے اس کا پورا ہے اس کے بعد میں ہے سموچے بودک اویویڈ دو نمبر اس کا سموچے کس کو کہتے ہیں جن شبدوں کی وجہ سے دو یا دو سے عدیق واقعہ شبد یا واقعہ جڑتے ہیں انہیں سموچے بودک اویویڈ کہتے ہیں جن شبدوں سے دو یا دو سے عدیق واقعہ واقعہ بھی ہو سکتے ہیں شبد ہو سکتے ہیں یا واقعہ جنہیں واقعوں کے انس آپس میں جڑتے ہیں انہیں سموچے بودک اویویڈ کہتے ہیں جیسے جیسے آپ کو دیکھئے بیٹھا گے کون کون سی شبد ہے پہچان والے تب اور اتوا کنتو پرندو اس لئے بلکہ تاکہ کیونکہ یا ورنا اتوا ایوام تہا تھا انیہ تھا ادھی شبد واقعہ میں جہاں آتے ہیں وہاں پر کون سا ہوتا ہے سموچے بودک اویویڈ ہوتا ہے ایسے سیوزک اویویڈ جہاں آئیں گے ان کو سیوزک اویویڈ بھی کہتے ہیں دیان لکھنا تو ایسے شبد جہاں آئیں گے وہ کون سا کا ہوگا سموچے بودک اویویڈ ہوگا دوبارہ دیکھیں جن شبدوں کی وجہ سے شبد یا واقعہ سجھوڑتے ہیں انہیں سموچے بودک اویویڈ کہتے ہیں اس کی پہچان کے لئے جو شبد ہے وہ ہے جہاں پر تب اور اتوا کنتو پرنتو اس لئے بلکہ تاکہ کیونکہ یا ورنا اتوا ایوام تہا تھا انیہ تھا آدھی شبد جھوڑتے ہیں وہاں سموچے بودک اویویڈ ہوتا ہے ان شبدوں کو کیا کہتے ہیں یوجک یعنی جو آپس کے اندر جوڑتے ہیں ان کو یوجک بھی کہا جاتا ہے اب دیکھئے بیٹا بات پد بیاکیا کی کرتے ہیں پد بیاکیا جیسے سموچے بودک کا ادھارن ہو گیا رام اور لکشمن دو بھائی ہے رام دو جو پد ہے نام ہے ان کو آپس میں جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے اور کر رہا ہے یہ تو سموچے کا ادھارن ہو گیا بیٹا اب پرسن ہے کہ اپریوکت واقعہ میں ریکھانکت پد کی پد بیاکیا کیجئے اپریوکت واقعہ میں ریکھانکت پد کی پد بیاکیا کیجئے یہاں اور کو ریکھانکت کیا گیا ہے ہم نے اور یہاں لکھ دیا لکھتے ہی ہم نے دیکھ لیا ہے پہچان لیا ہے پہچان اس کی بتا دیا ہے پریباسہ اس کی بتا دیا آپ کو آپ نے دیکھ لیا یہ سموچے بودک ہے کونسا ہے یہ سموچے بودھک ہے عویب ہے اور دوسرا کیا بتانا ہے پد پریچے کرتے سمیں عویب کا خریہ سے یا انیہ سے سمبند بتانا ہے رام اور لکشمن کو آپس میں کیا کر رہا ہے جوڑنے کا کام کر رہا ہے اس پرکار سے آپ کے یہ دو بندو ہے وہ پورے ہو گئے سموچے کے بعد میں یہ دو ہو گئے تیسرا آتا ہے سمبند بودھک ہے عویب آگے آتا ہے عویب کا تیسرا جو بھید ہے وہ سمبند بودھک وے شبد جو سنگیہ یا سرمنام کو انیہ سنگیہ یا سرمنام کے ساتھ سمبند کا بودھک رہتے ہیں وے شبد جو سنگیہ یا سرمنام اور واقعہ کے اندر انیہ جو سنگیہ سرمنام ہے ان کے ساتھ ان کا کیا بتاتے ہیں سمبند بتاتے ہیں وے شبد سنگیہ یا سرمنام چیزے کے پریوکت ہوئے ہیں اور واقعہ کے اندر ان کے اتریک الگ دوسری جگہ سنگیہ یا سرمنام جو آئے ان کے ساتھ ان کا جو سنبند بتاتے ہیں ان کو سنبند بودھ کا بیوے کہتے ہیں دھیان دینا بیٹا تھوڑا سا کہ یہاں وہ شب جو سنگیہ سرمنام ہیں پہلے سے ہیں اور واقعہ کے اندر انہیں دوسری جگہ واقعہ میں دوسری جگہ یہ انہیں سنگیہ سرمنام آئے ان کے ساتھ ان کا ساتھ سنبند کا بودھ کرواتے ہیں انہیں سنبند بودھ کا بیوے کہتے ہیں یہ شب سنگیہ یا سرمنام کے بعد پر یک دوتے ہیں پہلے بار جو سنگیہ یا سربنام آئی ہیں ان کے بعد میں اس کی پہچان ہے اس کے مالے جی اس کے میں یہاں وہاں اس کے بعد میں اگر یہ شبد آئیں گے نشط روپ سے وہ کون سا ہوگا سنبند بودھک ہے اویب ہوگا دیکھئے وہ شبد سنگیہ یا سربنام کے بعد پریوکت ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی پرسرگ یعنی پرتیقہ بھی پریوگ ہوتا ہے پرسرگ یا پرتیقہ بھی کیا ہوتا ہے پریوگ ہوتا ہے جیسے ان کے پہچان کے لیے کے پاس کے اوپر سندور کے کارن کے لیے کی اور کی جگہ کے انسار کے آگے کے ساتھ کے سامنے آدھی ایسے شبد آئیں گے اور یہی کیا کہلاتے ہیں بڑا کے لیے کی اور کی جگہ کے انسار یہی کیا ہے آپ کے پرسرگ ہیں یہی کیا ہے پرسرگ ہے آپ کے تو کے اوپر سندور کے کارن کے لیے کی اور کی جگہ کے نصار کے آگے کے ساتھ آدھی ایسے شبد آتے ہیں میڑا ایسے شبد واقعہ کے اندر جہاں ہوں گے نشت روپ سے آپ کا وہ ہے سمبند بودک اوی اوی ہوگا جیسے ایک پورا واقعہ میرے گھر کے سامنے بگویچا ہے کے سامنے کے سامنے آگیا کہ نہیں آگیا اس میں یہاں دیکھئے بیٹا پہچان کیجئے کیا آگیا ہے کے سامنے اس کا تات پڑی ہے وہا کہ یہ کونسا اوی اوی کا پرکار ہے سمبند بودک کے سامنے کے ساتھ آگیا کہ اوپر آگیا کی طرف کی جگہ آگیا سے دور آگیا کہ کارن آگیا کے لیے کے نصار آگیا ہے واقعہ کے اندر نشت روپ سے یہ سمبند بودک اوی اوی ہوگا اب بات آتی ہے بیٹا پد پریچے لکھا ہوا ہے پرسن کہ اوپریوکت واقعہ میں ریکانکت پد کی پد بیاکیا کیجئے اوپریوکت واقعہ میں ریکانکت پد کی پد بیاکیا کیجئے ریکانکت پد ہے کے سامنے ہم نے یہاں لکھ لیا کے سامنے اور ہمیں پتا ہے یہ اوی ہوگا کونسا پرکار ہے یہ سمبند بودک اوی ہوگا اس لئے ہم نے اس کے آگے لکھ دیا ایک نمبر سمبند بودک اوی ہوگا اور دوسرا سمبند بتانا ہے اس کا سمبند کس سے ہے کے سامنے کا سمبند کس سے ہے گھر سے ہیں ہم نے لکھ دیا اس کا سمبند گھر سے ہے یہ آپ کے دو بندو پورے ہو گئی ہیں اور یہ دو نمبر پکے ہو گئی ہیں بیٹا یہاں نمبر کٹنے آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے تو ہندی میں اس ویاکرن کے بندو میں ویسے تو پوری ویاکرن ہے بیٹا اگر آپ نے بالکل صحیح سٹیک لکھا ہے اتر تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے دوسری زگہ ہو سکتا ہے کٹ جائے لیکن یہاں نمبر کٹنے کی گنجائس بہت کم ہی ہوتی ہے اس پرکار سے آپ کا تیسرا سمبند بودک عویب کا ادھارنے وہ پورا ہو گیا بیٹا چوتھا اس کا بھید آتا ہے وسمیادی بودک عویب جن شبدوں سے شوک وسمے گرنا آسچری عادی کا بود ہوتا ہے انہیں وسمیادی بودک عویب کہتے ہیں اس کی ایک پہچان ہوتے ہیں وسمیادی کے پیچھے کیا لگا ہوتا ہے بیٹا وسمیادی بودک چن یہ سب سے بڑی پہچان ہے واقعہ کے اندر اگر ایسا لگا ہوا ہے چن تو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہی آپ اس کی پہچان کر لوگے کہ یہ عویب کا یا عویب کاری کا کون سا چوتھا پرکار ہے وسمیادی بودک ہے عویب ہے اور واقعہ کے اندر کیا ہوگا کہ جن شبدوں سے شوک وسمیادی بودک شبدوں سے شوک ہے وسمی ہے گرنا ہے آسچری عادی کا بود ہوتا ہے تو انہیں ہم وسمیادی بودک عویب ہے کہتے ہیں جیسے یہ شبد ایسے شبد جہاں ہوں گے ان کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ وسمیادی بودک ہے اب بات کرتے ہیں بیٹا پد بیاکیا کی اوپریوکت وہاں واقعہ لکھا ہے ہائے تم کہاں سے لے گئے دیکھیں بیٹا میں نے ابھی آپ کو بتایا کس کے پیچھے کیا لگا ہوگا وسمیادی بودک چند لگا ہوا دھیان دینا یہاں دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا بیٹا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہائے تم کہاں چلے گئے تھے اب نیچے پرسن ہے اوپریوکت واقعہ میں ریکھاں کت پد کی پد بیاکیا کیجئے یہاں لکھا ہوا ہے ہائے ہم نے کیا لکھ دیا ہائے یہاں لکھ دیا ہے اور یہ پرکار بتانے ہیں دو ہی بندو ہے اس کے دو ہی میں بتانے ہیں پہلا ہے ہائے ہائے لکھ دیا کونسا یہ وسمیادی بودک عویو اور ہائے تم کہاں چلے گئے یہ کیا پرکٹ کر رہا ہے بیٹا کلیس کیا پرکٹ کر رہا ہے کلیس یہ کلیس کا سوچک ہے اس پرکار سے آپ کا یہ وسمیادی بودک عویو ہے وہ پورا ہو گیا تو اس طرح سے بیٹا پد پریچے کا جو بندو تھا آپ کا دو نمبر کا ویاکرن کا جس میں ویکاری اور اے ویکاری ویکاری میں سنگیہ سربنام ویشیسن اور کریہ آگئے ہیں اے ویکاری کے اندر آپ کا عویب آگیا ہے عویب کے چار بھید ہو گئے ہیں پہلا کریہ ویشیسن دوسرا سموچ ہے بودک تیسرا سنبند بودک اور چوتھا ہے وسمیادی بودک تو یہ میں نے آپ کو بیٹا ان سب کی سمپون جو جانکاری ہے وہ دے دی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سنا ہے گرین کیا ہے اور ایک اور آپ سے آگرہ رہے گا کہ جو جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ ایک ریجسٹر کے اندر نیمت روپ سے حل کرتے جائیے بیٹا لکھتے جائیے نوٹ کرتے جائیے بیٹا یہ آگے چل کر کے آپ کے کام میں آئے گا بیٹا یہی آپ کا گرینکاریہ بھی ہے اب تک پیچھے کی ویڈیو جو آئی ہے ان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ایک آئی میں یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک آئی کے اندر ایک پٹی تھے گدیانس پدیانس آپ کو جو بتائی ہیں پورو کے اندر ککشہ گیارہ کے اندر بھی میں نے بتائی تھے آپ نے بہت حد تک ان کو لکھا بھی ہوگا اور نہیں لکھا ہے تو بیٹا آپ ابھی اس نے لکھنا شروع کر دے ہوئے کم سے کم پرتیک بچے کے پاس ایک پٹیت پدیانسوں کی جو سنگھیا ہے وہ کم سے کم بیس پچیس ہونے چاہیے یہی گدیانسوں کی بیس پچیس سنگھیا ہے وہ کوپی کے اندر لکھی ہونے چاہیے لکھ کر کے اور نیچے دیئے گے پرسنوں کے اتر بھی آپ کے لکھے ہونے چاہیے یہ تو ہے پہلے ایک آئی کا لکھتکاری ہے اس کے بعد میں دوسری ایک آئی جو ہماری سوڑا نمبر کی ہے جس کے اندر پورو کی ویڈیو کے اندر ہم نے باسا ویاکرن اور لپی پڑی ہے بیٹا وہ جو باسا ویاکرن لپی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی یعنی اس کا جو کام ہے وہ بھی آپ کی کوپی کے اندر لکھا ہونا چاہیے اس کے بعد میں دو نمبر جو آپ کا پد پریچے تھا یہ پد پریچے میں نے آپ کو پورا کروا دیا ہے یہ بھی کام آپ کا پورنے ہونا چاہیے اس کے بعد میں اگلا جو تین نمبر بندو ہے وہ کریں گے بیٹا اس سے پہلے جو ویڈیو آئی ہے ان کے اندر جو میں نے آپ کو ایک آئی جو دوسری ہمارا یعنی کھنڈ کھیج ہو ہے جو سولہ نمبر کا ہے اس میں پہلا ویاکرن کا بندو باسا ویاکرن لپی کا پورا ہو گیا دوسرا پد پریچے کا دو نمبر کا کام پورا ہو گیا یعنی چار نمبر کا کام ہو گیا اب آگلے دو انگ ہے ان دو انگوں کے اندر شبد شکتی آتے ہیں یعنی شبد شکتیاں ہیں ہماری وہ دو انگ کی ہے بیٹا اب شبد شکتیوں کی اوپر چرچہ کریں گے بات کریں گے سب سے پہلے ارث ہو رہا ہے پریباسا اس کی کہ شبد شکتی کس کو کہتے ہیں دیان دیجئے شبد کے ارث کو جس مادیم سے گرن کیا جاتا ہے وہ مادیم شبد شکتی کہلاتا ہے شبد کے ارث کو دیکھئے بیٹا شبدوں کے جو ارث ہوتے ہیں ان کو گرن کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے میں کہہ دوں ہاں بیٹا ادھر آؤ آپ سمجھ گئے بیٹا کہ سر نے بلائیا ہے سر نے بلائیا ہے ارث آپ اس کا سمجھ گئے میں نے کہہ دیا کیوں کیا بات ہے کیوں کیا بات ہے کچھ نہیں کہا ہے صرف پرسند کیے گئے لیکن بھیتر اس کے کچھ نہ کچھ ارث ہے وہ چھپا ہوا ہے یہ بھی ارث گرن کرنے کا طریقہ ہے ہاں بڑا اریشت اندر بنا ہوا ہے پھر بھی اس کے اندر بات ہے لکشن ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جو شبد ہے وہ کوئی نہ کوئی لکشن پر کٹ کر رہا ہے بار سے کوئی لڑکا آ گیا کیوں کلاس لگ رہی ہے سکول ٹائم کے بعد میں آ رہا ہے اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کیوں کیا ٹائم ہوا ہے کیا میں اس سے سمجھ پوچھنا چاہتا ہوں سمجھ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دیری سے ہے دیری کا خارن ہے یہ ارث گرن کرنے کے طریقے ایلد ہے بھٹا اس لیے شبد کے ارث کو جس مادیم سے جس ڈنگ سے جس طریقے سے گرن کیا جاتا ہے وہ مادیم کیا کہلاتا ہے شبد شکتی کہلاتا ہے ارثات جس شکتی کے دوارہ شبد کا ارتکت پر بھاو پڑتا ہے وہ شبد شکتی ہوتی ہے دوسری ارثوں کے دوسری شبدوں میں جس شکتی کے دوارہ شبد کا ارتکت پر بھاو پڑتا ہے وہ شبد شکتی ہوتی ہے بارتی ہے کعویہ ساستر کے اندر ممت بہت بڑے بدوان بہت بڑے کعویہ ساستر کے رچناکار انہوں نے تین پرکار کے شبد اور تین پرکار کے شبد اور تین پرکار کے شبد اور تین پرکار کے عرض بتائی ہیں پہلے ہم لکھیں گے شبد ان کے بتایا نصار اور پھر لکھیں گے ارث شبد پہلا انہوں نے شبد بتایا ہے کاویہ پرکاسم کے اندر وادسک اور وادسک کا ارث کیا نکلتا ہے وادسک شبد ہے اس کا ارث انہوں نے کیا لیا ہے وادسک یعنی وادسک سے جو ارث نکلتا ہے وہ وادسک ہے اس کا ایک نام اور بھی ہے اس کو مکھیارت بھی بول دیتی ہیں وادسک وادسک کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کیا بولتی ہیں مکھیارتی بولتی ہیں دوسرا انہوں نے شبد بتایا ہے لکشک اور لکشک سے جو ارث نکلتا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے لکشارت تیسرا انہوں نے بتایا ہے وینجک شبد کیا بتایا ہے وینجک اور اس کے دورہ پرکٹ جو ارث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وینگیارت پہلا واشک ارث اس کا واشارت دوسرا لکشک ارث اس کا لکشارت تیسرا وینجک اور ارث اس کا وینگیارت اس پرکار سے اس پرکار سے بارتیہ قاویہ ساستر میں آچاریہ محمد نے اپنی پوست قاویہ پرکاسن کے اندر تین پرکار کے شبد اور تین پرکار کے ارثوں کا جکڑ کیا ہے بیٹا اب آگے ہم پڑھیں گے کہ شبدوں کی اپریتی بازن کی ادھار پر تین پرکار کی شکتیاں پائی جاتی ہیں یعنی شبدوں کی شکتیاں ہمارے سامنے کتنے پرکار کیاتی ہے تین پرکار کیاتی ہے اس طرح سے شبدوں کا بی بازن ہو گیا ان کا ارث پسٹ ہو گیا تو اس کی ادھار پر تین پرکار کی ہی شکتیاں ہمارے سامنے آتے ہیں یعنی شبدوں سے ارث گرن کرنے کی شکتیاں ہیں وہ تین پرکار کی ہے سدھے شبدوں میں کہیں بیٹا ہم تین تیرے سے شبدوں کا ارث ہے وہ گرنے کر سکتے ہیں اور انہی کے ادھار پر ان کا نام ہے پہلی جو شبد شکتی بنتی ہے وہ ہے عبیدہ شبد شکتی پہلی کونسی ہے عبیدہ شبد شکتی دوسری ہے لکشنا شبد شکتی اور تیسری ہے ویندنا شب سکتی بھٹا یہ تین پرکار کی شکتیاں ہیں کتنے پرکار کی تین پرکار کی عبیدہ شب سکتی لکشنا شب سکتی اور ویندنا شب سکتی اب بات کرتے ہم عبیدہ شب سکتی کونسی ہیں واجارت سمجھ گئے بھٹا یعنی مخیارت بول دو یا واجارت کابود کرانے والے شکتی کو کیا کہتے ہیں عبیدہ کہ جہاں واقعہ میں جو ارت ہے یعنی جو مخیارت ہے مخیارت کا جہاں بود ہوگا جہاں گیان ہوگا واجارت کا جہاں گیان ہوگا یا اس کا جو گیان جس مادیم سے ہم گرن کریں گے یا جس مادیم سے گرن کروایا جائے گا وہ عبیدہ شب سکتی کہتے ہیں ارتات اس میں جیسا بول دیا جاتا ہے اسی روپ کے اندر ارت گرن کر لیا جاتا ہے ادھرن دیکھئے بیٹا چھاترہ یہاں ککشا میں ادھیان کر رہی ہے کوئی الگا ارتھ نہیں ہے بچے ہیں کلاس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کیا کر رہی ہیں ادھیان کر رہی ہیں اس واقعے سے کوئی الگا ارتھ نکلتا ہے کہ نہیں جیسا بولا جارہا ہے اسی روپ کے اندر پکشی ہے آسمان کے اندر اڑ رہی ہیں وہی ارتھ ہے کہ پکشیوں کے اڑنے کی بات کہی گئی ہے کسان ہے وہ کھتوں کے اندر کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسان ہے مزدور ہے جو بھی ہے وہ اپنے اپنے کام دندوں کے اندر لگے ہوئے کوئی انیہ ارث نہیں ہے اس لئے مخیارت یا وچارت کا جہاں بودھ ہوتا ہے یا وچارت یا مخیارت کا بودھ کرانے والے جو شکتی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں عبیدہ شکتی اس میں جیسے بول دیا جاتا ہے اسی روپ کے اندر ارث کرنے کر لیا جاتا ہے ادھار ساترائیں ککشا میں ادھیان کر رہی ہے کسان کھیتوں میں کام کر رہی ہیں امید ہے یہ شب شکتی آپ کو سننے ضرور آ گئی ہوگی بیٹا اس کے بعد میں دو نمبر بات کرتے ہیں لکشنہ شب شکتی اب نام ہٹ کر کے ہے عبیدہ نہیں ہے لکشنہ نام سے عباس ہو رہا ہے کیا ہے لکشنہ سے عباس ہو رہا ہے لکشنوں کا کس میں سیدھا سادہ ارث نہیں ہوگا اس میں لکشن پر کٹ ہوں گے لکشنوں کے ادھار پر ارث جب مخیارت بادی تو ہو جیسے بولا جاتا ہے اسی روپ کے اندر ارث نہیں گرن کیا جائے بیٹا اس کا مطلب مخیارت بادی تو ہو گیا ہے بیٹا یعنی واجہ ارث بادی تو تب دوسرے ارث کو گرن کیا جاتا ہے ارثات مخیارت میں بادا ہونے پر لکشنوں کے ادھار پر ارث گرن کیا جاتا ہے اس واقعے کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر سیدھا ارث گرن ہم نہیں کر پا رہی ہیں یا ہو نہیں پا رہا ہے بلکہ لکشن پر کٹ ہو رہا ہے لکشنوں کے ادھار پر جہاں ارث گرن کیا جائے گا اس کو کیا کہیں گے لکشنہ شب شکتی یعنی مخیارت یا واجہ ارث جہاں بادی تو ہو اور لکشنوں کے ادھار پر جہاں ارث گرن کیا جائے وہ ہوگی لکشنہ شب شکتی بیٹا جیسے ادھارن ہے لال پگڑی جا رہی ہے کس اور سنکیت ہے بیٹا لال پگڑی لال پگڑی ایک پرتیک ہے ایک سنکیت ہے ایک لکشن ہے بیٹا کس کا پنجاب پولیس کا دور سے کہہ دیا لال پگڑی جا رہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ کون ہے پنجاب پولیس جا رہی ہے اب یہاں صدہ ارث نہیں ہے مخیارت نہیں ہے بیٹا پرکٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں بادہ آ رہی ہے اس لئے لکشنوں کے ادھار پر ہم نے ارث گرن کیا کہ لال پگڑی جا رہی ہے تات پریا پنجاب پولیس جا رہی ہے رادہ تو دوسرا ادھار دیکھیں رادہ تو میری گائے ہے اب اس واقعے کے اندر سیدھا ارث نہیں ہے بیٹا گرن کی آزارہ ہے مخیارت بادیت ہو رہا ہے رادہ کو گائے تو لیے تھوڑا ہی بتایا آزارہ ہے نہیں رادہ کو رادہ کا جو صوبہاب ہے اس کا جو آچرن ہے وہ کس کے سمان ہے گائے کے سمان سیدھا سادھا اور سرل ہے اس لئے یہاں کیا پرکٹ ہوئے بیٹا لکشن پر کٹ ہوئے اس لئے یہ شب سکتی کیا کہلائے گی لکشنہ شب سکتی بیٹا اب آگے بات آتی ہے بیٹا لکشنہ شب سکتی کے بھید لکشنہ شب سکتی کے دو بھید ہوتی ہیں بیٹا عبیدہ کے کوئی بھید نہیں ہے لکشنہ شب سکتی کے بھید ہے پہلا ہے روڈا لکشنہ اور دوسرا ہے پریوزن روڈا ستات پریہ بیٹا روڈی یا یوں کہیں پرمپرا یا کوئی ریت پریوزن پریوزن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا عدیشی کہ اس کے اندر بکتہ کا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا پریوزن ہوگا یعنی عدیشی ہوگا روڈا پہلے بات کرتے ہیں جب کسی روڈی کو آدھار بنا کر اور بات کہی جاتی ہے تو وہاں روڈا لکشنہ ہوتی ہے کسی روڈی کو کسی پرمپرا کو کسی ریت کو جیسے لال پگڑی جاری ہے سماج میں ایک پرمپرا ہے پنجاب پولیس کے لئے ایسا کہا جاتا ہے بیٹا کہ وہ دیکھو لال پگڑی جاری ہے یہ پرمپرا بنی ہوئی ہے یہ ایک ریت ہے ایک روڈی ہے بیٹا اس لئے یہاں کونسی شب سکتی ہے روڈا لکشنہ ہے بیٹا بڑے ہریس چندر بنتے ہو سماج میں ایک روڈی ہے پرمپرا ہے بیٹا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لئے ایسا کہا جاتا ہے ہاں میں جانتا ہوں یہ ایسا ہے ہاں تم بڑا ہریس چندر بند رہا ہے یہ ایک روڈی ہے ایک پرمپرا ہے بڑا تو یہاں روڈا لکشنہ ہے دوسری ہے پریوزنوطی شب سکتی پریوزن کا مطلب کیا ہو گیا بڑا اودیش جہاں کسی پریوزن سے پریریت ہو کر کے اور شبد کا پریوگ لکشارت میں کیا جاتا ہے وہاں پریوزنوطی لکشنہ شب سکتی ہوتی ہے جہاں کسی پریوزن کسی اودیشے کو لے کر کے یا اس سے پریریت ہو کر کے اور شبد کا پریوگ لکشارت میں کیا جاتا ہے وہاں پریوزنوطی ہوتی ہے جیسے کسی نے کہہ دیا آؤ میرے شیر کہ آواز تمہیں وہ شیر کو بلانا چاہتا ہے نہیں شیر تلیے اس کا پتر بھی ہو سکتا ہے دوسرا بچہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے سمبودن دیا گیا ہے بیٹا تو شیر یہاں یہ جو شبد ہے کیا پرکٹ کر رہا ہے یہ اس کے اندر کیا ہے اس پورے واقعے میں کیا ہے اودیشے بتانے والا وقتہ جو ہے وہ اس کا اودیشے چھیپا ہوا ہے دوسرا یہ تاز میں لکب پورا ہوگا کوئی باون کا نرمان ہو رہا ہے کوئی مکان بن رہا ہے لمبا سمیں ہو گیا ہے یا ایک اس کے لئے عام پرچلن کے اندر ایک بات آتی ہے سماز کے اندر کہہ دیتے ہیں یہ تاز میں لکب پورا ہوگا تو ان دونوں ہی واقعوں میں پریوزن ہے دونوں میں ہی کیا ہے اودیشے اودیشے سے پریریت ہو کر یہ بات ہے کہی جاتی ہے آؤ میرے شیر یہ تاز میں لکب پورا ہوگا ایک اور واقع ہے گنگا پر گھر ہے گنگا پر گھر آپ دوسرا اودارم دیکھی کہ ہمارا ویدیالیا وہ نیر پر ہے کیا نیر کے اوپر کیا گنگا کے اوپر یہ سمبھاؤ ہے بیٹا نہیں ہے کسی نے کہہ دیا ہمارا گھر ہے ریل کی پٹری پر کیا ریل کی پٹری پر سمبھاؤ ہے نہیں اس کا تات پریہ یہ ہے اس کا اودیشے ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ ریل کی پٹری کے آس پاس ہے ہمارا جو ویدیالیا ہے وہ نیر کے پاس ہے تو اس کے اندر کیا سیپا رہتا ہے بیٹا اودیشے سیپا رہتا ہے اس اودیشے سے پریوت ہو کر یہ بات کہی جاتی ہے اس پرکار سے لکشنا سب سکتی کہ دو بیعت ہوتے ہیں پہلی ہوتی ہے روڈا لکشنا اور دوسری ہوتی ہے پریوزن وطی روڈا کے اندر کوئی پرمپرا کوئی ریت کوئی روڈی آدھی کو آدھار بنا کر کے بعد کہی جاتی ہے تو وہاں روڈا لکشنا ہوتی ہے جیسے لال پگڑی جا رہی ہے پنجاب پولیس کے لیے کہا جاتا ہے ایک پرمپرا ہے بڑے ہریستندر یہ بھی سماز کے اندر بات کہی جاتی ہے بیٹا کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کہ بڑے ہریستندر بنتے ہو گئے پریوزن کے اندر آپ کو بتا دیا ہے اس میں ادیشے ہوتا ہے کی وقتہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی ادیشے ہوتا ہے اور اس ادیشے سے پریریت ہو کر کے اور شبد کا پریوگ لکشارت میں جب کیا جاتا ہے تو وہاں پریوزن وطی لکشنا ہوتی ہے جیسے کسی نے کہہ دیا آؤ میرے شیر تو شیر یہ ادیشے شپریریت ہو کر کہ اس کو وہ کہا جا رہا ہے شیر سے مطلب کوئی اصلی شیر سے نہیں ہے شیر تلے بتایا جا رہا ہے یہ تاز میں کوئی باون مکان آدھی بن رہا ہے اس کے لیے سماج میں یہ ایک ہے مطلب کیا ہے کہا جاتا ہے اس کا کب پورا ہوگا اس کا ادیشے اس کے اندرے چھپا ہوا ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے بیٹا تیسری شب شکتی ہے وینجنا شب شکتی دیکھئے بیٹا دھیان دیجئے اس میں نئے تو شبدوں سے سادھارت یعنی واجیارت یا موکیارت نئے ہوگا اور نئے ہی لکشنوں کے ادھارت پر نئے اس کے اندر کوئی پرمپرا ہوگی نئے کوئی ادیشے ہوگا یعنی لکشن آدھی کچھ نہیں ہوگی بلکہ کوئی انیارت پرکڑ کیا جاتا ہے تو وہاں وینجنا کے دورہ ویقت زورت ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وینجا آرت تو وہاں وینجنا شب شکتی ہے وینجنا کا آرتي ہوتا ہے بیٹا وکشت کرنا سیپسٹ کرنا یا ریشے کھولنا اس کے اندر بہت شپی رہتی ہے ریشے شپا رہتا ہے وینجا کا بود ہوتا ہے اگر کہیں اس کے اندر وینجا کا بود ہوتا ہے اتاکشی شبد کے شپی ہوئے آرت کو پرکٹ کرانے والی شکتی کیا کہلاتی ہے وینجنا شب شفتی کہلاتی ہے جیسے کمار بولا ادھارن ہے کمار بولا بیٹی بادل ہو رہی ہے کمار نے کہہ دیا کہنے والے بادل ہو رہی ہے اور چھپا ہوا ہے بیٹا مکھیار دیان دیجئے جیسا بولا جا رہا ہے ویسا عرص نہیں نہیں اس کی اندر لکشن پر کٹ ہو رہے ہیں بلکہ بات چھپی ہوئی ہے چھپا ہوا رہی ہے بادل ہو رہی ہے کمار نے کہہ دیا کمار کا کام کیا ہوتا ہے بیٹا مٹی کے برطن بنانا بادل کا مطلب کیا ہو گیا بارس ہوگی بارس ہوگی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنے برطنوں کو اٹھا کر کے گھر کی بیتر رکھنے پڑیں گے چھپانے پڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ بیٹی بادل ہو رہے ہیں تو اس کا تات پریہ کیا ہوا کہ برسات آنے والی ہے یا برسات ہے ہونے والی ہے چھپا ہوا ارتبار آیا کہ نہیں ہے رہشہ کھلا کہ نہیں کھلا بڑا پردہ نہ دیا پک نے چپراسی سے کہہ دیا چھٹی ہونے کا سمیں ہو چکا ہے تو اس پرکار سے چھپے ہوئے رہشہ کو کھولا اس کے اندر جاتا ہے اس لئے یہ کونسی شب سکتی ہے ویندنا شب سکتی ہے اب آگے دیکھو ویندنا شب سکتی کی بھید ویندنا شب سکتی ہے اس کی آرتھ ہو گیا اس کے بعد میں ویندنا شب سکتی کی بھید ویندنا شب سکتی دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی ہے شابدی بیندنا اور دوسری ہے آرتھی بیندنا پہلی شابدی وینڈنا اور دوسری ہے آرتی وینڈنا اب ہم یہاں شابدی وینڈنا شب سکتی کی بات کرتے ہیں شابدی وینڈنا کہ جہاں وینڈنا وینڈنا کے دورہ پرکٹ زوارت ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وینڈنا جہاں وینڈنا کسی شبد کے پریوگ پر آسیت رہتا ہے یعنی یہاں وینڈنا چھپا ہوا زوارت ہے وینڈنا ہے وہ کس سے پرکٹ ہوگا شبدوں کے پریوگ سے شبدوں کے پریوگ پر آشریت رہے گا چھپا ہوا جو عرط ہے جو وینگی عرط ہے وہ شبدوں کے پریوگ پر آشریت رہتا ہے تو وہاں وینجنا شب سکتی ہوتی ہے ادھارن دیکھئے بیٹا پراکرتک سوسما میں کمل تو کمل ہے پراکرتک سوسما سوسما کا مطلب کیا ہوگا بیٹا کمل پوست کے لئے آیا کمل کا پوست تو کمل ہے دوبارہ آگیا بیٹا دوسری بارہ آیا ہے یہاں کمل اب یہاں جو عرط ہے اس کا وہ پھول نہیں ہے یہاں عرط کیا ہے سندر سے ہے بیٹا پراکرتک سندرتہ میں کمل تو بہت سندر ہے تو جو پریوگ ہے وینگی عرط ہے وہ کس پر آدارت ہے کس پر آشریت ہے شبدوں پر آشریت ہے شبدوں پر پراکرتک سوسما میں کمل تو کمل ہے اس کا مطلب ہے کہ پراکرتک سندرتہ میں کمل جو کمل کا پوست ہے وہ کیا ہے بہت سندر ہے بیٹا تو وینگی عرط ہے وہ کس میں سپا ہوا ہے شبدوں کے پریوگ پر ہے ان پر آشریت ہے بیٹا آگے دیکھئے ایک اور ادھار کنک کنک تے سوگنے مادک تا دیکھا ہے یہ سنا ہوگا رہم جی کا جو کھائے کنک کنک تے سوگنے مادک تا دیکھا ہے این کھائے بورائے او کھائے بورائے پہلے کنک کنک تے سوگنے پہلا جو کنک کس کے لئے ہے سونے کے لئے آیا ہے بیٹا اور دوسرا کنک جو شبد ہے وہ کس کے لئے آیا ہے دھتورے کے لئے یعنی نسے کے لئے بیٹا دونوں کا جو سیون کرتا ہے آدمی نسے میں صور ہو جاتا ہے بیٹا تو وینگی عرط ہے وہ کس اوپر آدھارت ہے بیٹا شبدوں پر آدھارت ہے ایک اور دہرن ہے سرولی کوک میں کوئل تو کوئل ہے کوئل پکشی کے لئے آ گیا اور دوسرا جو کوئل ہے وہ اس کی مدر سرلی آواز کے لیے آیا ہے کہ سرلی کوک میں کوئل تو کوئل ہے یعنی اس کے طولیا اور کوئی نہیں ہے بڑا اس لیے بینجنہ شبشکتی کے اندر بینگیارت ہے وہ کسی شبد پر آسریت رہتا ہے بڑا تو یہاں شابدی بینجنہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اپنے آردھی بینجنہ نام سے پتا چلتا ہے کہ جہاں بینگیارت ہے اب وہ شبدوں پر آسریت نہیں ہوگا وہ کس پر ہوگا اردھی بینجنہ شبشکتی ہوتی ہے واقعہ کے اندر واقعہ بولا گیا جیسے کمار نے بول دیا بیٹی بادل ہو رہے ہیں اب اس واقعہ کا کیا اردھ ہوگا بیٹا بادل ہو رہے ہیں پروں میں میں نے بتا بھی دیا ہے کہ برسات ہونے والی ہیں پردانہ دیاپک نے سپراسی سے کہہ دیا کہ دو بج گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا اردھ کیا نکلا کہ چھٹی ہونے کا سمیں ہو گیا بار سے کوئی بچا رہا ہے لیٹ آ رہا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں کیوں کیا ٹائم ہوا ہے کیا سمیں ہوا ہے کیا میں اسے سمیں پوچھنا چاہتا ہوں نہیں بیٹا سمیں نہیں میں اسے دیری آنے کا کارنے پوچھنا چاہتا ہوں تو اس پرکار سے بیٹا یہ شبشکتیاں ہماری تھی شبشکتیاں تین پرکار کی عبیدہ لکشنہ اور وینجنہ تینوں کی بشتری جانکاری میں نے آپ کو دے دی ہے امید کرتا ہوں کہ اچھی طرح سے آپ نے ان کو سمجھا ہے گرھن کیا ہے اور پھر آپ سے پونا ایک بار آگرہ کرتا ہوں کہ جو میں یہاں بتا رہا ہوں ویڈیو کے دوارہ ان سب باتوں کو آپ اپنے جو ابحاس پوچھتی کا ہے اس کے اندر لکھتے جائیے بیٹا ساتھ ساتھ ابحاس کرتے جائیے یہی آپ کا گرہ کاری ہے یہ نیمت روپ سے آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ گرہ کاری ہے عوشہ کرنا ہے اور یہ جو بندو تھا یہ بھی ہمارا دو نمبر کا تھا اب اگلی ویڈیو کے اندر اگلے بندو کے اوپر ہم چرچہ کریں گے بڑا